اعوذ باللہی من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے اس چینل پر میں نائن میکرک فرسٹ یر کی بائیوالوجی کو ڈسکس کرتی ہوں اور آج میں میکرک کلاس کا چپل نمبر ٹو ہومیوستیسز کو ڈسکس کرتی ہوں اور آج میں اس میں ہومیوستیسز ان مین کو ڈسکس کروں گے تو ہومیوستیسز کا پروسس کیا ہوتا ہے ہومیوستیسز کا پروسس وہ ہوتا ہے جس میں organism اپنا internal environment maintain کر رہا ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ man میں کیسے یہ process ہو رہا ہوتا ہے تو humans جو ہے وہ اپنے اندر بہت ہی well developed homeostasis کا system رکھتے ہیں اور کچھ main organs ہیں جو کہ homeostasis میں involved ہوتے ہیں اور وہ organs کیا کیا ہیں وہ ہمارے پاس skin ہے lungs ہے اور kidneys ہے اگر ہمیں skin کی بات کریں تو skin جو ہے وہ consider کی جاتی ہے کہ largest organ ہے body کا اور یہ وہ function کرتی ہے کہ protective organ ہے اور first line of defense ہے اور یہ کام کرتی ہے efficiently homeostatic organ کی طور پر یعنی کہ وہ time picture کو maintain کر رہی ہوتی ہے water کو maintain کر رہی ہوتی ہے اور salt کو maintain کر رہی ہوتی ہے next ہمارے پاس ہے lungs lungs ہمارے پاس ایک homeostatic organ اگر ہم lungs کی بات کریں تو lungs کیسے maintain کرتے ہیں تو lungs جو ہے وہ carbon dioxide اور oxygen جو کی blood میں موجود ہوتے ہیں اس کا level maintain کر رہے ہوتے ہیں اور body fluids میں موجود ہوتے ہیں carbon dioxide اور oxygen اور cells میں موجود ہوتے ہیں تو اس کا level maintain کر رہے ہوتے ہیں کون lungs ٹھیک ہے یہ جو oxygen اور carbon dioxide کا جو level ہے اس کو maintain رکھتے ہیں اور respiration کے process کو بھی maintain رکھتے ہیں اور مستقل ہے وہ flow of energy کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے kidneys تو kidneys کیا ہیں kidneys ہمارے پاس جو وہ filter کرتے ہیں filters کہلاتے ہیں body fluids کا یعنی کہ body جتنے بھی body کے میں fluid موجود ہے تو اس کو filter out کرتے ہیں kidneys ٹھیک ہے اور یہ internal environment کو جو maintain رکھتے ہیں جو کہ internal water ہوتا ہے وہ maintain ہوتا ہے کہ وہ excessive water کے ذریعے remove ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ maintain کرتے ہیں urea کو uric acid کو keratinine کو اور دوسرے waste material کو excrete کر رہی ہوتی ہیں urine کے ذریعے اب ہم بات کرتے ہیں کہ skin کا structure کیا ہے human skin کا structure کیا ہے تو human skin میں ہمارے پاس three layers موجود ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس epidermis ایک dermis اور ایک ہمارے پاس hypodermis سب سے جو outer layer ہوتی ہے skin کی جو باہر کی layer ہوتی ہے وہ ہمارے پاس epidermis layer کہلاتی ہے جو کہ بلکل flat ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور dead cells ہوتے ہیں اس کے اندر جس میں keratin protein مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جو layer ہے اس میں blood vessels نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور یہ impermeable ہوتی ہے water کے لیے اور water کو روکتی ہے یعنی کہ water loss کو روکتی ہے body سے ٹھیک ہے اور یہ work کرتی ہے protective layer کے طور پر تاکہ یہ micro-organism کو اندر آنے سے روک سکے ٹھیک ہے اب second ہمارے پاس جو layer ہے وہ dermis ہے جو کہ present ہوتی ہے epidermis اور hypodermis کے درمیان میں ٹھیک ہے اس میں contain ہوتی ہیں بہت سارے structures جیسے کہ nerve ending receptors اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ temperature کو detect کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ temperature بڑھا ہے یا کم ہوا ہے ٹھیک ہے pain اگر کئی ہوتا ہے تو اس کو detect کرتا ہے ٹھیک ہے pressure کو detect کرتا ہے جو dermis اس میں جو sweat glands بھی موجود ہوتے ہیں یعنی کہ پاسینے جو glenze ہوتے ہیں جو پاسینہ produce کرتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو surface ہوتی ہے وہ temperature کو maintain کر رہی ہوتی اور secrete کر رہی ہوتی urea water اور salt کو ٹھیک ہے اور اس میں جو ایک network ہوتا ہے جو present ہوتا ہے network کی form میں اور اس میں جو وہ involved کیا کیا ہوتا ہے کہ temperature regulate ہو رہا ہوتا ہے dermis کی layer میں چھیک ہے dermis میں contain hair follicle یعنی کہ بال جہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تو وہ کہاں پر contain ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے dermis لیئر میں ٹھیک ہے جہاں سے hairs نکل رہے ہوتے ہیں اور sebaceous glands بھی موجود ہوتے ہیں جو oily sebum secrete کرتے ہیں hypodermis کی بات ہے جو third layer ہے ہمارے پاس human skin کی جس میں fats contain ہوتے ہیں جو ki insulation کی طور پر کام کرتے ہیں جب heat laws ہوتی ہے اور دیکھ سکتے ہیں جو کہ human skin کی ہے Alice ہے اس کا human skin کا یہاں پہ سب سے پہلے layer ہمیں دکھائی گئی ہے جو کہ epidermis ہے جو outer most layer ہے جس میں hairs موجود ہوتے ہیں hairs موجود ہوتے hairs کے glands موجود نہیں ٹھیک ہے اس میں sweat pore ہوتا ہے پاسینے جو جہاں پاسینہ نکلتا ہے سراخ ہوتے sweat pore ہوتا ہے next ہمارے پاس layer آتی ہے germ germ layer second layer hypodermis اور epidermis کے درمیان میں ہوتی ہے جس میں nerves موجود ہوتی ہیں جس پاسینہ نکلتا ہے جس میں hair bulb ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں hypodermis layer جس ہے وہ adipose tissue موجود ہوتا ہے arteries ہوتی ہیں veins ہوتی ہیں arteries اور veins دونوں موجود ہوتی ہیں cutaneous layer آتی ہے ایک ہمارے پاس last layer ہوتی اب ہم بات کرتے کہ skin کا role کیا ہے جب body temperature regulate ہوتی ہے skin organ جو help کرتا ہے body temperature جب receptor موجود ہوتے وہ set point سے change ہوا ہے set point temperature یا decrease ہوتے ہیں جو ریس ہے نرم impulse جو کہ brain تک پہنچتا ہے اس temperature کرتا ہے تو decrease کیا جاتا ہے body temperature کیا perform کرتی ہے پاسی نہ نکال 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 سویٹ جو سویٹ را جاتا ہے پروڈیوس ہو جو سویٹ سکتا ہے یہ آپ 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 ہو جاتا ہے ہیت انرجی کے ساتھ خوشک ہوجاتا ہے پھر body body what pic جو پروفارمنس اس سکن کی وہ کیا ہوتی ہے لائنگ ڈاؤن آف ہیر یعنی کہ ہیر جو ہے وہ لے جاتے ہیں جب ہمیں گرمی رکھتی ہے ٹھیک ہے ہوت کنڈیشن میں مسل جو ہے وہ اٹیج ہوتے ہیں جو کہ ہیر کو ریلیکس کر دیتے ہیں اور یہ آلاو کرتے ہیں کہ ہیر جب وہ بلکل سلیٹ ہو جائیں اس سکن کی سر فیس پر اب ہمارے تھرڈ جو کنڈیشن ہوتی ہے جو سکن جو ہے وہ پر فارم کرتی ہے جب باڈی تین پیچر جو ہے وہ بڑھتا ہے تو وہ ہے وازو ڈائیلیشن آئی فریول جو کہ نیت ورک کی فارمز میں ہوتی ہیں درمیس میں پائی جاتی ہیں تو وہ ڈائیلیٹ کرتی ہیں یعنی کہ وہ چوڑی ہو جاتی ہیں وہ فلو آف بلڈ کو زیادہ انکریز کر دیتی ہیں زیادہ فلو ہوتا ہے بلڈ جس کی وجہ سے بلڈ ویسل جو ہے وہ سکن تک پہنچتی ہیں اور وہ آلاو کرتی ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ ہیٹ لاؤس ہو تاکہ ہیٹ ہمیں کم لگے گرمی کم لگے جو پروسس ہے ویسل ڈائیلیشن کا ٹھیک ہے یہ وازو ڈائیلیشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے اگر کنڈیشن کورڈ ہو یعنی کہ کنڈیشن سردی والی کنڈیشن ہو تو باڈی تین پیچر جو ہے وہ اسٹار ہو جاتا ہے ڈگریز ہونا کم ہونا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سکن کیا کرتی ہے سکن جو ہے وہ ایکسکریٹ ایکسکن کرتی ہے ہیرز کا یعنی کہ مسلز جو بھی ہیرز کے مسلز ہیں وہ کنڈریکٹ کرتے ہیں اور ہیرز کو کنڈریکٹ کرتے ہیں کھڑا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک لیئر بنا دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ انرجی زیادہ خرچ نہ ہو اور ہیومن جو ہے وہ ایفیکٹیو ہوتا ہے یہ ہیومن کے لئے اب سیکنڈ کنڈیشن کیا ہوتی ہے واضح کنٹریکشن واضح کنٹریکشن کیا ہوتا ہے کہ بلڈ آرٹریال جو ہے وہ بہت ہی نیرو ہو جاتی ہیں درمیس میں جو پریزنٹ ہوتی ہیں اور وہ ریڈیوز کرتی ہیں بلڈ فلو کو انہیں کہ کم جو ہے وہ فلو ہو جاتا ہے بلڈ کا جو کہ کیپلریز آف اسکن میں ہوتا ہے تاکہ ہی جو ہے وہ کم جو ہے وہ لاؤس ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ ڈیکریز کرتے ہیں سویٹ پروڈکشن لینے کے پسینہ جو ہے وہ کم نکالتی ہے سویٹ پلینٹ جو ہے وہ سٹاپ کر دیتے ہیں پسینہ نکالنا تاکہ جو ہے وہ انرجی لاؤس سے روکا جائے اب یہاں پہ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے فورت ہیڈنگ جو کہ انکریز ہوتا ہے میٹابولک ریٹ کیا ہوتا ہے میٹابولیزم کیا ہوتا ہے میٹابولیزم وہ پروسس ہوتا ہے جس میں فورت جو ہے وہ انرجی میں کنورڈ ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ میٹابولک ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں جس سے ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے کوڈ کنڈیشن میں تو کوڈ کنڈیشن میں ریٹ آف میٹابولیزم جو ہے وہ آرگن میں جو موجود ہوتا ہے تو وہ انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے زیادہ ہیٹ ٹھیک ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے پوری باڈی میں بلڈ سٹریم کے ذریعے اور یہ جو ہے وہ روکتی ہے کہ مطلب ایڈیپوز ٹیشو کے ذریعے جو کہ ہائیپوڈرمیز میں موجود تھا ایڈیپوز ٹیشو تو اس کو جو ہے وہ لاؤس ہونے سے روکتی ہے جو کہ انسولیشن لیئر کے طور پر کام آتی ہے اب یہاں پر ایک ہمیں ڈائیگرام دکھی ہوئی ہے جو کہ کچھ لکھا ہے کہ باڈی ٹیمپیچر فال اور ایک میں لکھا ہے باڈی ٹیمپیچر رائز یعنی کہ باڈی ٹیمپیچر گر رہا ہے اور باڈی ٹیمپیچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے جب باڈی ٹیمپیچر جب گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ ویسل ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ہیٹ جو ہے وہ کنزب ہونا شروع ہو جاتی ہے سوائٹ گلینڈ جو ہے وہ سکریٹ نہیں کرتے سوائٹ کو شائی ورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ کب کب آہد سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو کہ انوالنٹری کونٹریکشن ہوتی ہے مسلز کی یعنی کہ خود با خود ہونے والا پروسس انوالنٹری کونسا پروسس ہوتا ہے خود با خود ہونے والا پروسس ہوتا ہے شائی ورنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور شائی ورنگ کی وجہ سے ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے جو کہ باڈی کو گرب رکھتی ہے ہے انوائیمنٹ کو loss ہوتی ہے ٹھیک ہے سوائیس لینڈ جو وہ سکریٹ کرتے ہیں بہت سارا سوائیس جو کہ fluid evaporate ہوتا ہے اور heat جو وہ loss ہوتا ہے باڈی سے ٹھیک ہے اب نارمل باڈی ریمپیچ ہے جو کہ 37 ڈگری سینٹگریٹ تھا اس میں کیا ہوتا اس میں heat جو وہ ریٹین ہوتی ہے اور heat جو وہ loss ہوتی ہے انوائیمنٹ کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ رول ہے لنگس کا لنگس کا کیا رول ہے جو کہ carbon dioxide concentration کو low رکھتا ہے کچھ level پر ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس tissues اور cells ہوتے ہیں جو کہ large amount of carbon dioxide produce کرنے ہیں کب aerobic respiration میں ٹھیک ہے جیسے ہی blood گزارتا ہے tissues سے blood categories کے ذریعے جو carbon dioxide ہے diffuse ہو جاتی ہے blood میں جہاں پہ وہ react کرتی ہے water کے ساتھ یعنی کہ carbon dioxide water کے ساتھ react کرتا ہے اور carbonic acid بنا لیتا ہے یہ جو reaction ہے یہ کسی خاص enzyme کی مدد سے ہوتا ہے اور وہ enzyme ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے carbonic anhydrase ٹھیک ہے جو کہ ibc یعنی کہ red blood cell میں موجود ہوتا ہے ابھی جو carbonic acid ہے یہ dissociate ہوتا ہے یعنی کہ ٹوٹتا ہے H plus iron میں اور bicarbonate میں ٹھیک ہے CO3 iron میں ٹھیک ہے یہ جو level H plus iron کا blood میں continueously جو ہے وہ monitor ہو رہا ہوتا ہے special detectors کے ذریعے جو کہ receptor ہوتے ہیں ٹھیک ہے carotid bodies اور aerotic bodies کہلاتے ہیں یہ جو زیادہ تر bicarbonate ions ہوتے ہیں یہ diffuse ہوتے ہیں rbc یعنی کہ red blood cell سے باہر plasma میں ٹھیک ہے small amount ہوتی ہے carbon dioxide کی وہ carry ہوتی اور dissolve ہوتی ہے rbc red blood cell میں ٹھیک ہے جب blood جو ہے وہ پہنچتا ہے lungs کو یہ جو bicarbonate ions ہیں یہ diffuse ہوتے ہیں rbc میں دوبارہ diffuse ہوتے ہیں جہاں پہ وہ convert ہوتے ہیں carbonic acid میں اور پھر carbon dioxide یہ دوبارہ process ہوتا ہے carbon dioxide diffuse ہوتا ہے carbonic acid میں convert ہوتا ہے پھر جو ہے وہ ٹوٹتا ہے H plus اور carbonic bicarbonate میں ٹھیک ہے یہ process ہوتا رہتا ہے اور یہ جو ہے وہ diffuse ہوتا ہے blood capillaries کے ذریعے alveoli میں ٹھیک ہے alveoli میں چلا جاتا ہے diffuse ہوتا ہے آخر alveoli سے بھی جو ہے وہ یہ باہر آجاتا ہے breathing کے ذریعے جانے کہ ہم ساتھ کو باہر نکالتے ہیں تو اس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارا جتنا بھی carbon dioxide ہے یہ سب باہر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو carbon dioxide ہے carbon dioxide کا level جو ہے وہ blood میں زیادہ ہو جائے تو blood کا جو pH ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو receptor جو ہے وہ message send کرتے ہیں control center کو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ breathing rate جو ہے وہ increase کر دیا جاتا ہے تاکہ carbon dioxide کو آسانی کے ساتھ باڈی سے باہر نکال دیا جائے ٹھیک ہے یہ آپ ایک 3d ڈائیگرام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں carbon dioxide جو ہے وہ lungs کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ organs سے lungs کی طرف جا رہے ہیں اور lungs سے پھر جو ہے وہ expel out ہو جائیں گے throughout the breathing ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک جو ہے وہ heading last heading is lecture کی جو کے role of kidney ہے kidney کا role کیا ہوتا ہے blood composition کو control کرنے میں تو blood جو ہے وہ fluid ہے جو کہ cells رکھتا ہے plasma میں اس میں جو ہے وہ high amount ہوتی پلازما میں high amount ہوتی ہے water کی اور کچھ solutes کی کچھ solutes سے مراد یہاں پہ sodium chlorine calcium اور potassium ہے ٹھیک ہے nitrogenous waste کے ساتھ ٹھیک ہے liver جو ہے وہ continuously produce کر رہا کرتا ہے urea ٹھیک ہے اور ammonia اور break کر رہا ہوتا ہے amino acid کریں گے جو amino acid توڑتا ہے اس کے ذریعے سے urea اور ammonia جو ہے وہ produce کرتا ہے liver ٹھیک ہے اب ہم جو continuously جو ہے وہ different solid ions جو ہے وہ لیتے ہیں اپنی food کی help سے یعنی کہ ہم نے کوئی بھی food کھایا جس میں sodium کی اچھا potassium موجود ہو تو ہم مستقل اس کو لے رہے ہیں ٹھیک ہے جو concentration ہے water کی solutes کے اور nitrogenous waste کے maintain ہوتی ہے کرتنی کے ذریعے کس کونسے process کے ذریعے filtration process کے ذریعے یعنی کہ وہ process جس میں filter out ہوتے ہیں سارے molecules اچھیک ہے سارا fluids اور reabsorb ہوتا ہے کرتنی میں اچھیک ہے اور ہم اس کو اس پورے process کو یعنی urinary system in man کو جو ہے وہ آگے lecture میں ڈسکس کریں گے موسیقی